سلامت رہے جی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام محلی شریف میں حاضر ہونا یقیناً برکتوں کا سعادتوں کا باعث ہے اور حضرت کے ساتھ جو نیاز مندی ہے وہ محبت کے دردے میں ہیں ہمیشہ یاد فرماتے ہیں کبھی کبھار کتائی ہو جاتی ہے اس کے درگزر بھی کر لیتے ہیں اور یہی بڑوں کا اور اہل الزرف کا شیوہ ہوتا ہے اللہ کریم ان کو اپنی امار میں رکھے میں مسلسل تین چار دن سے سفر میں ہوں اور دن کی مسروفیات دی حضرت کو پتا ہے برحال اللہ نے حاضر ہو کر حضور کا ذکر کرنے کی توفیق سے بہر امند فرمایا اللہ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے درود پاک کا نظرانہ مل کے محبت سے باواز بلند پیش کر لیجئے اور سمدر علی محسن صاحب نے بلکل بقت نہیں لیا پتہ نہیں کیوں پہلے زیادہ لے لیا کچھ شیر تو سنائے آپ اچھے شیر ماشاء اللہ سناتے ہیں ہم آپ کے ہوتے ہوئے ناس شیر سنیں تو یہ اچھی بات ہے کچھ شیر محسن صاحب سناتے ہیں بسم اللہ اچھا کئی سال بعد سرور صاحب نے حکم کیا ہے تو میں ان کی تعمیل کرتا ہوں کیونکہ آپ نے موقع نہیں دیا کبھی یہ کہنے کا بس یہ بھی کوئی دو طرفہ ہی رکاوٹیں ہیں اللہ دور کر دے محنی شریف اس مبارک درگاہ کے ساتھ کے سرور صاحب پر ہی اللہ نے یہ فضل فرمایا ہے کہ بچپن کے دن سے آج تک ذکر مصطفیٰ سے اللہ انہیں منور رکھا ہے ہم فقیروں کا بھی یہ شیوہ رہا ہے کہ ہم نبی نبی علی علی کرتے بڑے ہوئے ہیں تو اللہ انہیں بھی سلامت رکھیں ان پر برکتوں کا پہلے ہی اللہ نے بڑا نزول فرمایا ہے اور اسے فضل فرمائے تو میں آپ کے حکم کے تطبعوں میں حضور چار مصرے اب بھی بالکل مجھے خاجہ سائیں اور راشد شمیم صاحب کی بلگ آئی یہ تازہ تازہ ہی ڈیجیٹل ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیٹ کا فیض ہی سمجھیں ابھی ملے ہیں یہاں ویسے بھی جیز راشد بھائی بڑا ہسے نیٹ کے فیض تو بڑے بڑے فیض ہیں سفر صاحب میں کسی دوست سے کہا تھا کہ اس مبارک درگاہ کے حوالے سے کوئی دو چار مصرے انعائد کیے جائیں حسن اتفاق یہ ہے کہ جیز وارد کے سگنل جو ہیں وہ یہاں تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں تو مجھے نہیں خیال تھا کہ شاید یہ مصرے پہنچ چکے لیکن بہرحال منظور تھے تو آپ دیکھئے گا یہ ہمارے دوست ہیں سعودی عرب میں محمد ارسلان سا ارسلان آمیر انہوں نے کیونکہ سیدی منظور کونہم شاہجی سے ان کا بڑا رشتہ ہے بڑا محبت کا تسلہ ہے تو وہ جانتے ہیں محنی شریف کے حوالے سے انہوں نے یہ توفہ ایک بھیجا ہے میں عرض کرتا ہوں سربر صاحب ماحول مشکبار ہے محنی شریف میں صرف چار مصرے آپ کے حکم کی تعمیر میں ماحول مشکبار ہے محنی شریف میں چھائی ہوئی بہار ہے محنی شریف میں ماحول مشکبار ہے محنی شریف میں چھائی ہوئی بہار ہے محنی شریف میں آپ توجہ کیجئے گا جلوہ فگن ہوئے ہیں سراج و کمر یہاں جلوہ فگن ہوئے ہیں سراج و کمر یہاں کیا فضل کردگار ہے محنی شریف میں اللہ اکبر ماحول مشکبار ہے محنی شریف میں چھائی ہوئی بہار ہے محنی شریف میں جلوہ فگن ہوئے ہیں سراج و کمر یہاں جلوہ فگن ہوئے ہیں سراج و کمر یہاں جلوہ فگن ہوئے ہیں سراج و کمر یہاں کیا فضل کردگار ہے محنی شریف میں جلوہ فگن ہوئے ہیں سراج و کمر یہاں کیا فضل کردگار ہے محنی شریف میں سرور صاحب مائک سنبھالتے ہیں ان کا تعلق کلم والے قبیلے سے ہے تو میں ان کے پورے قبیلے کا ذکر کر کے نات سے منصلح ہو کے ان سے دوبارہ عرض کرتا ہوں راشید صاحب کی بلا اور خاجگان کی ایک پوری لڑی تشریف فرما ہے زمانے میں جسے کاغذ کلم دونوں میں یسر ہوں وہ کاغذ اور کلم سے کام لے لے ایسا تھوڑی ہے چار مصرے آپ کو راضی کر دیں گے چوتھے مصرے تک زمانے میں جسے کاغذ کلم دونوں میں یسر ہوں مولانا روم کے مسنوی شریف کے ایک مصرے کا ترجمہ ہے کہ اگر گدے پر کتابیں لاد دی جائیں تو وہ عالم نہیں بن جاتا بس یہ ذہن میں رکھیے زمانے میں جسے کاغذ کلم دونوں میں یسر ہوں وہ کاغذ اور کلم سے کام لے لے ایسا تھوڑی ہے خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی ہے خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی ہے آئیے میں بارے دگر ملتجی ہوں ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی سے اللہ محبتوں کا شفقتوں کا توجہات کا یہ سلسلہ باہم سلامت رکھیں خدا توفیق دیتا ہے حق کیا